موسیقی روح کرتے ہیں کسور کا جہاں جامعہ مسجد حضرت علی علیہ السلام میں سالانہ تاریخی مجلس عزا اور شبیداری تسکین قلب بطول سلام اللہ علیہ منقید کی گئی مقامی ماتمی سنگتوں کے علاوہ ظاہری نقیدت مندوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی بانیان مجلس عزیز آوار انتخاب حسین پٹواری سرفراز حسین حاشمی اور حاشمی برادران کی طرف سے لنگرے حسینی کا وسیع انتظام کیا گیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ 47 نیوز چہدری محمد احمد سے جو اس وقت ادھر موجود ہیں جی چہدری محمد احمد تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا شکریہ اس وقت میں موجود ہوں جامعہ مسجد حضرت علی علیہ السلام یہاں پر قدیمی سلانہ مجلس عزا تسکینِ قلبِ بطول سلام اللہ علیہ ملکت کی گئی ہے اور یہ پروگرام عرصہ قدیم سے چلا رہا ہے اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی ہے اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ صفیل سے جانتے ہیں کہ آج کی مجلسے والے سے آپ کیا محسی دیں گے جی سامنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم جو یہ مجلسے شبیر بپا کرتے ہیں غم شبیر میں پھر آہ و بکا کرتے ہیں آخری وقت محمد نے جو مانگا تھا آجد ہم اسی عجرِ رسالت کو ادا کرتے ہیں الحمدللہ بہت بڑا اجتماع بہت بڑی گیدرنگ اور کافی تعداد میں ہمارے سنی بھائی تشریف لائے جن کے ہم بہت شکر گزار ہیں پر آمن فضا رہی بہت اچھا انتظامات اور انتظامی حوالے سے بھی بھی علامہ صاحب آپ کون سے علاقے سے تشریف گئے ہیں میں زاکر حبیب رضا حیدری میرا نام اور بنی کتارس جلافظ آباد سے تو الحمدللہ کشور کی اس مجلس میں آ کر بہت اچھا لگا انتظامات اچھے تھے انتظامی حوالے سے بھی کوئی کمی نہیں تھی بانیان نے بھی اپنا پورا حق ادا کیا اور اتنے بڑے اجتماع میں مولا صاحب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور یہ جو مجلس ہے قدیمی اللہ آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے اور میرے امام کے ظہور تک یہ سلسلہ جا رہی ہے تینکیو سوما جی ارامہ صاحب میرے ساتھ ایدھر بانیانے بجلس بھی موجود ہیں یہ ان سے جانتے ہیں کہ یہ آپ سکورٹی کے والے سے مطمئن ہیں جی الحمدللہ سیکیورٹی کی انتظامات بہت اچھے تھے جی کیونکسور نے ہمارے پر بہت تامن کیا پوری رات سکورٹی اینکار یہاں پر موجود رہے اور الحمدللہ ان کی موجود کی میں پروگرام جو ہے وہ اپنے احتتام تک پہنچ گیا ہے اب غرفی آخر کی حصیت سے ورقیمال عباد بلوچ صاحب ممبر پر ہیں اور وہ شبیعہ ذو جناب رحمت کرتے ہیں یہ ایدھر اور کون کون سے علماء اکرام نے حاضرین مجلسے حطاب کیا ہے مہدری صاحب کے علاوہ ان کے علاوہ یہاں پر علامہ علی ناصر الحسینی آفت الحرہ صاحب انہوں نے حطاب کیا ہے اور ان کے علاوہ علامہ حافظ صدق صاحب سرمایہ ملت جعفریہ نے حطاب کیا ہے ان کے بعد بحر المصائب عالم عباس بھٹی صاحب نے خطاب کیا ہے ان کے بعد پھر ملک شفقت رضا شفقت خطاب کر گئے ہیں ملک علی عباس اسکری چمکتا ہوا ستارہ شیعہ قوم کا وہ خطاب کر گئے ہیں تو اسی طرح یہ تلسلہ شام سات وجہ شروع ہوئے ہیں اور یہ ازان فجر تک جائے ہیں تو مجلسے ازا کے بعد زیارتیں شبیعہ ذو جناب برامت یہ انشاءاللہ شبیعہ ذو جناب روایتی انداز میں ہر سال ہی برامت ہوتا ہے یہ کتنے بجے تک چلے گا یہ پانچ بجے تک جو ہے نا ازان فجر تک جائے وہ پروگرام اور ماتمداری چاری جی تینکیو سو مچ میسے سے پہلے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہم بانیان کا کہ قصور کی تاریخ کا یہ تاریخی جہسہ ہے اس سے پہلے اور اس سے بعد کوئی حضر ساری ہے جس میں اتنے علماء کرام اور ذاکرین خطاب فرمائیں اور ان کی محنت ان کی کاوش ان کا پیار ان کا ایمان اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ شیعہ نے حیدر قرار دنیا میں قصور کے اندر بھی اپنی مثال آپ ہے اور میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا جناب حیدر صاحب کا کہ یہ آئے اور بہت حضر خطاب کرنے والے ہمارے لئے یہ نمت ہے یہ قصور شہر میں یہاں پہ آگے انہوں نے خطاب کیا اور سامین ان کو جیسے طرح سے سنا ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پروگرام قصور میں بار بار ہو لیکن اس وقت تک جو سیرہ جا رہا ہے وہ عدیلہ بازرین کے جو والد صاحب ہے سربراز آسویر صاحب کن کی گھر چاہتے ہیں جیدی شاہر یہ جتنے بھی علامہ میں بھی ادھر مجود ہوں عالمی شہرہ جاتا اور یہ قصور میں بہت بھی پروگرام ہے ایسے پہلے کی طرح دوبارہ بات کروں گا یہ قصور کی تاریخ کا بہترین اور بہت بڑا جتماع ہے جس میں ملک پاکستان کے سارے سامین اور بانیان اور علماء کرام ذاکرین کچھ دلی سے بھی آتے ہیں اور مطمن ہو کر جاتے ہیں اور یہ اس کی دواہی ہمارے ذاکر صاحب ابھی جو پڑھ کے آئے ہیں آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کو انہوں نے اپنے اربعات میں بتا دیا ہے کہ اس میں ازاد داری کا جو لطف آیا ہے اور یہ جو تبلیغ کا سلطر یہاں بھی شروع ہوا قصور میں اللہ تعالیٰ اس کو قیم ہوتا ہے قصور پر مومنین بھی بڑا اچھا سنتے ہیں بڑا اچھا علماء اکرام اور ذاکرین کا حطاب جو ہے نا یہ ادھر بہت اچھے طریقے سنا جاتا ہے یہ واحد مجلسہ جس میں ذاکر بھی ذاکر کو سنتے ہیں عالم بھی عالم کو سنتے ہیں شاعر بھی شاعر کو سنتے ہیں بانیان نے تو میند کرنی ہے انہوں نے کی ہے اور جو ازاد داروں کی یہاں پہ جوکر میں ان کا بھی شکریہ دات کروں گا اور ذاکر صاحب کو شکریہ دات کروں گا کہ یہاں کی تاریخی جو یہ مجلس ہے یہ جو ذکر ہے اس کو انہوں نے چار چاند لگا دی ہیں اور قصور نے واہے بھی مجلسے بار بار کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ جس کی مثال کوئے نہیں لیکن سوما جی دی ناظرین یہ آپ نے دیکھا ہے کہ عزت ہزاروں کی قداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی ہے اور بانیانے مجلس سکولٹی کے حوالے سے بھی پورا پورا مطمین ہے اور یہاں پر لنگرہ حسینی کا وسیع انتظام کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ پروگرام جو عرصہ قدیم سے چلا آ رہا ہے یہ صوبہ فجر کی نماز تک پانچ بجے تک جو اینا یہ چلے گا اور احتتامی مجلس پر گیارت تشویے درجنا امام حسین علیہ السلام برامت ہوگا جی بہت شکریہ ہمارے نمائندہ چوہدری محمد احمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے